ویلکم بیک بلٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سپریم کورڈ میں زلفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماعت کیا آپ عدالتی معاون ہیں چیف جسٹس کا رضا ربانی سے استفسار عدالتی معاون نہیں بختاور اور آسفہ بھٹو کا وکیل ہوں رضا ربانی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا یاثر ملیک اسلام عباس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاثر اس سماعت کا حوال بتائیے گا جی فابق وزیراعظم زلفقار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے چیف جسٹس کالی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نو رکھنی لارجر بینٹ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے سپریم کورڈ میں گزشتہ سماعت پر آئیٹیکل ایسٹس شہاسی کے اس کوپ پر معاملت جو ہے وہ طلب کی تھی اور سپریم کورڈ میں کیس پر معاملین کے لیے عدالتی معاملین بھی مقرر کیے تھے رضا ربانی جب روسترم پر آئے تو چیف جسٹس نے استخدار کیا کہ کیا آپ عدالتی معامل ہیں تو جس پر رضا ربانی نے جواب میں کہا کہ میں عدالتی معامل نہیں لیکن بختاور اور آسوا بھٹو کا وکیل ہوں کیس میں فریق بننے کی ضرخواست جمع کروایا رضا ربانی کی دانے سے یہ کہا گیا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا اس ضرخواست کو دیکھتے ہیں عدالتی معامل جو ہیں سلاو دین احمد وہ روسترم پر آئے اور انہوں نے اپنی جو دلائے نمو دینا شروع کیے انہوں نے کہا کہ میری اہلیا نواب احمد قصوری کی نواسی ہیں اور عدالت فریقین سے پوچھ لے کہ میری معاملت پر کوئی اتراز تو نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اینڈیا نے اتراز اتایا ہے تو پھر بڑا سندھیدہ معاملہ ہے یہ فاروق ایسنائی کی دانے سے کہا گیا کہ زرفکار بھٹو کے ورسہ کو بیرس اور سلاو دین پر اتراز نہیں وکیل خواجہ حارس کی دانے سے یہ کہا گیا کہ میرے والد ڈی جی ایف ایس سیف اور مسعود محمود کے بھٹو کیس میں جو ہے وہ اس وقت وکیل تھے دوسری جانب خواجہ حارس نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے اوپر بھی کسی کو اتراز ہے تو وہ بھی بتا دیں چیز جسٹس نے کہا کہ آپ پر کسی فریق کو اتراز نہیں آپ فیر ہیں اس کا یقین سب کو ہے مخضوم علی خان نے سید شریف دین کی زیادہ کا خط جو ہے وہ پڑھ کر عدالت میں سنایا ہے مخضوم علی نے یہ کہا کہ زرفکار علی بھٹو کی بین نے صدر مملکت کے سامنے رحم کی اپیل کی اپیل جو ہے وہ دائر کی تھی اور زرفکار علی بھٹو نے بازاتے خود کوئی رحم کی اپیل جو ہے وہ دائر نہیں کی تھی احمد رضا قصوری جب رسم پر آئے تو چیز جسٹس نے ان سے سرطار کیا کہ آپ کو جو احمد رضا قصوری ہے انہیں تیس جسٹس کی دائنے سے بات کرنے سے روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اپنی نشت پر بیٹھ جائیں پہلے عدالت میں بہت شکریہ آپ کا یاسن